چندرائن گھٹا چوراہے پر آٹی سی بس کی ٹکڑ سے ایکسیڈن کے توران ایک شخص جس کا نام آمیر بن محمد عمر بیالیس سال ہے جو مصطفیٰ نگر کے رہائشی ہے ان کی موت واقع ہو گئے جس کے فوری بعد وہاں پر ٹرافک سرکل، ٹرافک فلکنوما، ایسیچو چندرائن گھٹا ورما سر اور ایسائی صاحب موقع حادثہ پہنچ کر بوڈی کو بغڑ سے پوسٹ موٹم عثمانیہ مردہ خانموں دخل کی اطلاع کے ساتھ ہی اے آئی ایم آئی ایم لیڈر محمد ساجد نے موقع حادثہ پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیے جیسے یہ ایکسیڈن کے اطلاع فلکنوما بس ڈیپو سپروائزر محمد نعیم الدین کو ملی انہوں نے موقع حادثہ پہنچ کر وہاں کا جائزہ لیے اور سرکل انسپیکٹر ورما صاحب سے انہوں نے کہا کہ اس کی رپورٹ آٹی سی بس کے عالی اہدداروں کو پہنچائی جائے گی شہر حیدرباد میں آئے دن سڑک حادثے پیش آ رہے ہیں زیادہ تر آٹی سی بس سے حادثے پیش آ رہے ہیں آٹی سی بس کے عالی اہدداروں کو چہیئے کہ آٹی سی بس کے ڈرائیورز پر کاروائی کریں آئیے ناظرین نیکینسی کی تفصیلی رپورٹ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہر کاروائی کریں کہ آئیے ہیں دعا بھی تقدیر بدل دیتی ہے جب ہے سمادھان تو کیوں ہوں پریشان سبھی جٹل سے جٹل سمسیاؤں کا توفانی سمادھان ہر سمسیا کا سمادھان تو ابھی نیچے دیے گئے نمبروں پر کال کریں اور لاب اٹھائیں میرے پتی کے پاس میرے اور پریوار کے لئے ٹائم ہی نہیں تھا گھر پہ نہ آنا فون کو ویسٹ رکھنا اور پھر مجھے ایک دن پتہ چلا کہ ان کا چکر کسی دوسری عورت کے ساتھ ہے اور اسی وجہ سے ہماری بیٹی کی شادی میں اٹھچانے آ رہے تھی پھر میں نے بابا کی سلا لی اور مانو کرشمہ ہو گیا میرے پتی مجھ سے اور پریوار سے بہت پیار کرنے لگے اور میری لڑکی کی شادی ایک بڑے اور اچھے گھر آنے میں ہو گئی ہے میں جس لڑکے سے پیار کرتی تھی وہ کسی اور دھرم کا تھا ہم دونوں کے پریوار والے اس رشتے کے سخت خلاب تھے لیکن سبابا کی خلپاس ہم دونوں کے پریوار والے مان گئے اور ہماری شادی ہو گئے میرا ویجنس کاٹے میں چل رہا تھا اور کرش کو تنکھا دینا بھی مسکل ہو گیا تھا پھر میں نے اس بابا سے پرامس لیا اور مانو چمتکار ہو گیا آج میرا بیجنس پوری انڈیا میں پھیل چکا ہے 400% پروبلم سولوشن بابا سلطان پاشا کال ناؤ 8796-276-786